بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی آج میں نے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ خوبصورتی اور بسورتی کا کیا کونسپٹ ہے آپ کی نظر میں میرے خیال سے تو میرا جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورتی ہوتی ہے بسورتی بالکل نہیں ہوتی یہ ہمارے جو ہے عمال کا جو ہے کمزوری ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں یا ہماری کونفرنس کی کمی ہے کیونکہ جب اللہ نے ہمیں اتنے پیار سے بنایا ہے تو بسورتی تو کہیں بھی نہیں ہو سکتی مجھے ضرور بتائے گا آپ لوگ کونسپٹ اپنے کمنٹس میں کہ میں نے بات صحیح کہی ہے کہ غلط تو جی آج میں نے جو ہیں پوٹیٹو اینڈ سو جی کے سناکس بنایا ہے بہت سیمپل سے طریقے سے تو آئیے چلیے پھر یہ میں نے پہلے اوائل لیا تھا میں نے اوائل صرف اور صرف ون سے ٹو ٹیبل سپون یا ڈیر ٹیبل سپون ہی سمجھیں دیا تھا بہت کم اس میں زیرہ ڈالا جب زیرہ میں تھوڑی سی مہک آنے لگی یعنی خوشبو آنے لگی پھر میں نے اس میں باریک کٹ کے دو سے ڈھائی ہری مرچے ڈال دی دی اور جی یہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق لے لیے گا ہری مرچ آپ ایک پسند کرتے ہیں تین چار جو بھی پسند کرتے ہیں آپ اس میں ڈال لیے گا پھر میں نے اس میں کڑی پتہ ڈالا کڑی پتے کا ٹیسٹ مجھے اور خوشبو بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو اس میں میں نے کڑی پتہ ڈالا تھا اور پھر میں نے یہ تیل ڈالے سفید تیل سفید تیل جو ہیں آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں اور آپ کی سکن کے لیے بھی بہت بہتیز ہوتے ہیں سے یوز کیا کریں پھر جی میں نے یہ باریک سوجی لی تھی آپ باریک لے لیں موٹی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کپ اور اس کو اس میں جو ہے میں نے خوب اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور جی اس کو جب خوب اچھی طرح ہو گیا تو پھر اس میں جو ہے میں نے سوری میری تھوڑی ادھر ادھر تھوڑی سی ویڈیو ہو گئی تھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا پھر سوجی جو ہے پھر ڈالی تھی اس میں بھون کے اس لیے کہ اس کو تھوڑا سا سوجی میں پھول گئی تھی ہے اور اچھی طرح سے پانی کو سوجی نے کیونکہ سوجی بہت جلدی پانی کو جو ہے سوک کر لیتی ہے تو پھر میں نے اب میں نے یہ پوٹیٹو کو تیاری کی تھی پوٹیٹو جو ہیں میں نے پوٹیٹو جو ہیں میں نے پہلے اچھی طرح سے میش کیے تھے اسے بوائل کر کے اس کو میش کیا تھا اس لیے تاکہ اس میں کوئی بھی ایک بھی گھٹلی نہ رہے اگر اس میں گھٹلی رہی تو آپ کے جو اس نیکس ہیں ب multiplication جو بنیں گی وہ بلکل بھی perfect نہیں ہی بنیں گی اس لیے اس کو میں نے خوب اچھی طرح سے میش کر لیا تھا پھر اس میں میں نے کٹی مرتر ڈالی تھی اور جی میں نے کٹا زیرہ بھی ڈالا تھا اس میں اور اس میں میں نے نمک ڈالا تھا اور میں نے بہت بہت کم چیزیں ڈالنی تھی اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی تھی بہت کم چیزیں ڈالنی تھی لیکن یقین کریں بہت مزے کا سنیک بناتا بہت ہی زبردست قسم کا کیونکہ میری جو انڈین میرے جو دوستے ہیں بہت زیادہ تار جو ہے یہ ویجیٹیرین جو ہیں سنیکس بناتی تھی میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں ٹرائے کروں گی تو میں نے کہا چلیں جی آج میں ٹرائے کر لیتی ہوں تو پھر میں نے اس کو آلووں کو اچھی طرح کر لیا تھا پھر اس میں میں نے سوجی ملا لی تھی سوجی کو اچھی طرح سے جب یہ مل گئی تھی اچھی طرح اس میں ملا لیا تھا اس کو سوجی کو اور پھر میں نے اسے جو ہے ملا کے پھر اس کے بالز بنانا شروع کی تھی اچھا اگر آپ کی بالز ٹوٹیں یا کچھوں تو آپ اس میں جو ہے میردے کا گھول بنا کے بھی لگا سکتی ہیں اور جی اس میں آپ ٹرمز بھی لگا سکتی ہیں جس طرح سے بھی چاہیں میں نے تو بہت سیمپل سے طریقے سے بنائے تھے میں نے زیادہ کٹرام نہیں کیتی اور پھر میں نے اس کی بالز بنا کے اس کو جو ہے فرائی کر لیا تھا اور فرائی کر کے مزے سے فیملی کے ساتھ انجوائی کیا تھا اور فیملی کے ساتھ انجوائی کا تو وہ الگی مزہ ہے یہ تو آپ لوگ کو خود بھی پتا ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کیے گا لیکن اس کو بہت احتیاط سے پلٹیے گا کہ یہ نہ ہو کہ نازک سی ہوتی ہیں تو ظاہرہ ٹوٹوٹ نہ جائیں تو آرام سے سے پلٹیے گا پلٹیں گے آپ آرام سے آرام سے ایزی لی یہ جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں آرام سے پرفیکٹلی بن جاتی ہیں کوئی اس میں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا میری بچیاں میری چھوٹی بہنیں سب ایزی لی سے بنا سکتی ہیں یہ دیکھئے اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے نا اور جی اس کو آپ آرام سے اپنے بچوں کو جو ہے لنچ میں بھی سنیک کے طور پر دے سکتے ہیں لنچ ٹائم کے لیے آرام سے دے سکتی ہیں اس میں کیچ اپ میونیز جو بچے پسند کرتے ہیں وہ ڈال کے دے دیں بچے بڑے مزے لے کے کھائیں گے اور آپ اسے چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے انجوائے کریں آج کل تو کٹ کٹ کا دور دو رہا ہے تو کٹ کٹ دیکھیں اپنا میچز دیکھیں اور آرام سے جو ہیں ایسے سنیکس انجوائے کریں چائے کے ساتھ اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی انجوائیمنٹ میں یاد رکھیں کہ جو ہے میں آپ لوگ کے لیے اچھے اچھی ریسپیز لاتی رہوں اچھے اچھی ریمیڈیز لاتی رہوں اللہ مجھے اتنی حمد دے اور آپ لوگ کی دعائیں میری ساتھ ہوں گی تو میں ضرور بہت زودست قسم کی ریسپیز اور ریمیڈیز آپ کو پہنچاتی رہوں گی اور جی میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھا سب کے ساتھ کرنا چاہیے وہ بھلے کسی طرح بھی کریں جیسے میں ابھی ریمیڈیز اور ریسپیز کے ذریعے آپ کے لیے ایک نیکی کا کام کر رہی ہوں اس طرح سب کے ساتھ کرنا چاہیے میں آپ سے اجازت لیتی ہوں میری چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ